بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گا حکومت پنجاب میں اسازہ کا کنٹریکٹ ختم ہونے والا ہے دوزار چودہ سے لے کر اب تک جتنے اسازہ دو لاکھ کے قریب اسازہ گرام جو بھرتی کیے گئے تھے وہ تقریبا ان کا کنٹریکٹ ختم ہونے والا اور حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں چھ ماہ کی توسی کر دیا ابھی اس کے پوری ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تو اس میں سب سے بڑی خیر پنجاب حکومت نے آئندہ سال دوہزار انی میں کنٹریکٹ اسازہ کو مستقل کرنے کی بجائے ان کے کنٹریکٹ میں چھ ماہ کی توسی کا فیصلہ کیا ہے پنجاب باری کے سکیل نمبر چودہ پندرہ سولہ کے دو لاکھ سے زائد کنٹریکٹ اسازہ کو اپریل دوہزار انیس میں ان کو کنٹریکٹ ختم ہونا تھا جو کہ اب بڑھا کر اکتوبر دوہزار دوہزار انیس تک کر دیا گیا ہے اس کی مزید ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں اس فیصلے سے کنٹریکٹ پر پنجاب بار کے دو لاکھ سے زائد اسازہ کنا متاثر ہوں گے اور اس سے پنجاب گورنمنٹ کو خزانے کو بہت فائدہ ہوگا اسی لئے انہوں نے اس کو آگی اس سے پہلے ایک خبر بہت بڑی خبر آئی تھی کہ جنوری میں دسمبر کے لاسٹر میں اور جنوری کے پہلے ہفتے میں تمام کنٹریکٹ ملازمین کو ریگلور کر دیا جائے گا لیکن اب چونکہ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے اور اب تمام ملازمین جو کہ کنٹریکٹ پہ ہیں انہیں چھ مہینے کے بعد جا کر دوبارہ ان کا ڈسین کیا جائے گا یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز تھی اور بڑی خبر یہی تھی کہ دوہزار انیس میں کسی ٹیچر کو مستقل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں چودہ پندرہ اور سولہ سکیل کے جتنے اسازہ اکرام ہیں ان کو اکتوبر دوہزار انیس تک ان میں توسیر کر دی جائے گی ان کی کنٹریکٹ میں اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس لیے کمیٹی بنائی جائے گی جو بھی کیا جائے گا اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا اس پر مستقل اسازہ مستقل نہ ہونے پندر اسازہ اکرام کی یونین کی طرف سے انہوں نے احتجاج کا بھی احلان کیا یہ آج کی بڑی خبر تھی جو کہ اسازہ اکرام کے لیے ایک بری خبر ہے اور کیونکہ اب انہیں بڑی امید تھی کہ نئی حکومت آنے سے ان کے کنٹریکٹ میں جو مستقل کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا تینکیو بار جانے گا اللہ حافظ